موسیقی پر شکر گزار ہوں حماد جان کا کہ جو آج کرونا کے بعد جب سے کلاسز شروع ہوئی ہیں اور سرادل بیزی ہو گئے ہیں ظاہر ہے کلاسز میں اور وہ اب دور بھی ہوتے ہیں میں یہاں ہوتا ہوں وہ مانسرہ میں ہوتے ہیں تو میں شکریہ ادا کرتا ہوں حماد جان کا اور سیکنڈ یئر کے سٹوڈنٹ ہیں کہ وہ مسلسل یہ تین چار دن انگیج رہتے ہیں اس کام میں میرے ساتھ اس ٹیوٹی میں صرف آپ ہی کی کلاس نہیں ہوتی پھر اس کے بعد سیکنڈ یئر کی بھی ہوتی ہے کلاس ٹینت کا بھی کام ہوتا ہے دس سے پندرہ منٹ لگ جاتے ہیں لیکن ایک دن بھی انہوں نے ذرا بھی کوتا ہی نہیں کی میں جب بھی کہتا ہوں کہ بیٹا لیکچر کے لیے ریڈی ہیں تو وہ بڑی خوشدلی کے ساتھ یہ لیکچرز بناتے ہیں نہ صرف بناتے ہیں بلکہ اس کو پھر ایڈٹ کر کے آگے آپ لوگوں کو یوٹیوب پر سینٹ کرنا یونیکی ذمہ داری ہے کیونکہ مجھے تو ان چیزوں کا مجھے بس یہ بولنا آتا ہے اس کے علاوہ اور ان چیزوں کا تجربہ مجھے نہیں ہے تو اس لیے میں اللہ تعالی سے دعا گو بھی ہوں کہ اللہ آپ سب کو بھی کامیابی عطا فرمائے لیکن یہ جو خدمت اس وقت تعلیم کی کر رہے ہیں اس کا بدلہ ان کو پورا پورا عطا کریں ہم ہیں کچھ حدب کے بارے میں ایک ٹیکنیکل مضمون ہے بہت ہی آسان ٹیکنیکل ہے لیکن بہت آسان ہے بہت سمجھنے کا ہے بہت مزے کا ہے بہت مزہ آتا ہے اس کو پڑھاتے ہوئے اور پڑھتے ہوئے بھی ہم اس جگہ پر پہنچے تھے کل کہ یہ تخلیق دوبارہ اس جگہ میں پہنچ جاتا ہوں کہ جو انسان کے اندر بلکل فطری ہے تخلیق کی خواہش اور چنانچہ انسان نہ صرف عدب بلکہ ہر چیز کو تخلیق کے لطف میں حسوس کرتا ہے کسی ایسی چیز کی تخلیق ایک وہ چیز تخلیق کی پہلی قسم ہے جو زندگی میں استعمال میں لانے والی چیزیں ہوتی ہیں مثلا بجلی روزمرہ کے استعمال میں آتی ہوں جس سے انسانیت کو راحت اور آرام ملتا ہے خوشی حاصل ہوتی ہے سکون حاصل ہوتا ہے یا پھر ایسی کسی ایسی چیز کی تخلیق تخلیق کی دوسری قسم ہے جس کا صرف دیکھ کر ہی جیسے میں نے بتایا مصوری یا دستکاری کے نمونے دبلن میں جو نمائش کائے دستکاری ہوئی تھی پینٹنگ کے نمونے دیکھ کر ہی لطف اور لذت اور مصورت حاصل کرتا ہو یہ تخلیق کی اسی فطری خواہش کا نتیجہ ہے جو انسان کے اندر قدرت کی طرف سے ودیت کی گئی ہے عطا کرتا ہے اللہ تعالیٰ نے عطا کر دی ہے اسی طرح عدب کی تخلیق بھی ہے جیسے اوپر بیان کی گئی دو چیزوں کی تخلیق تخلیق بنانا کسی چیز کو تشکیل دینا بنانا جس میں انسان کی اسی فطری خواہش کو عمل دخل ہے دخل ہے کونسی فطری خواہش کہ انسان ہر چیز کو بناتے ہیں سو اس نے عدب کو بھی بنا لیا البتہ اس کی نویت کسی قدر بدل جاتی ہے یا نویت قسم نمبر ایک ہوگی یا قسم نمبر دو ہوگی کونسی ہو سکتی ہے تو وہ ہمارے پاس ابھی مصنف بھی بتا رہے ہیں دوسری تخلیقات کا تعلق مادیت سے ہے یعنی ان کو استعمال کیا جا سکتا ہے لیکن عدب کی تخلیق میں مادے کو کوئی دخل نہیں اس کو استعمال نہیں کیا جا سکتا برخلاف اس کے اس کی نویت روحانی ہے یہ ہمارے دل و دماغ پر اثر انداز ہوتی ہے یہاں پر اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عدب کیا ہے عدب کیا ہے انسان کے جذبات و احساسات انسان کے خیالات اور تصورات میں جو موجیں برابر اٹھتی ہیں ظاہر ہے ہمارے جذبات و احساسات دل اور دماغ خیالات اور تصورات اس میں موجیں برابر اٹھتی ہیں باتیں اور خیالات آتے رہتے ہیں ان کو خوبصورت الفاظ کا جامع پہنا دینا عدب کیلات ہے یاد رکھئے گا کہ ہر آدمی اپنے جذبات و احساسات میں پیدا ہونے والی موجوں کا اظہار کرتا ہے کوئی زبانی کرتا ہے کوئی رو کر کرتا ہے کوئی ہس کر کرتا ہے کوئی بات چیت سے کر لیتا ہے کوئی لکھ بھی لیتا ہے لیکن یہ دیکھئے ذرا ساتھ ساتھ عدب کی خوبیاں بھی اجاگر ہو رہی ہیں خوبصورت الفاظ میں لکھنا اس کو عدب کہلاتے عدب کی تعریف آپ کے سامنے آگئی عدب کیا ہے جو جذبات اور احساسات کی موجیں آپ کے دل اور دماغ میں پیدا ہو رہی ہیں ان کو اگر خوبصورت الفاظ میں لکھیں گے تو عدب کہلائے گا ظاہر ہے کہ انسان جذبات کا پتلہ ہے یعنی ہر وقت دل و دماغ میں بہت زیادہ خیالات آتیں اور ابتدائی آفرینش میں جب انسان کو دنیا میں بھیجا گیا جب انسان پیدا کیا گیا تو وہ سوائے جذبات کے اور کچھ تھا ہی نہیں تب تو صرف جذبات ہی تھے زبان تو ابھی نہیں بنی تھی مطلب اس وقت تو صرف جذبات تھے جیسے کل حضرت آدم علیہ السلام کا میں نے ذکر کیا زبان نہیں تھی جذبات تو تھے تو جذبات ہی کسے با اور کچھ نہیں تھا ان دنوں اس میں اکل و شعور کے اناثر پوری طرح بیدار نہیں ہوئے تھے سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں بھی نہیں تھیں یا کم تھیں یعنی اس کو لکھ نہیں سکتا تھا اس کو بول نہیں سکتا تھا بیدار نہیں ہوئی تھی وہ چیزوں کے مطالق سوچ سمجھ کم سکتا تھا سوچتا تھا لیکن اتنا زیادہ نہیں سوچ سکتا تھا اور حاصل طور پر سوچ سمجھ کر اپنی رائے تو بالکل نہیں دے سکتا تھا خارجی چیزیں باہر کی چیزیں اور ان سے پیدا ہونے والے ذرا ذرا سے واقعات اب یہ دیکھیں خارجی چیزیں کرونا یہ باہر کی چیز ہے باہر کی چیز کا مطلب یہ ہے جو ہمارے ارد گرد پائی جاتی ہے ہمارے جسم کے اندر نہیں ہمارے ارد گرد پائی جاتی ہے اور اس کرونا مثال ہے اور ان سے پیدا ہونے والے ذرا ذرا سے واقعات ہمارے ارد گرد جو چیزیں موجود ہوتی ہیں اور پھر اس سے دیکھیں واقعات ہوتی ہیں بڑے واقعات، حادثات وغیرہ، باتیں وغیرہ رنمہ ہوتی ہیں اس کے جذبات کے ٹھہرے ہوئے سمندر میں تو یہ باتیں کیا کرتی ہیں جو خارج میں پائی جانے والی باتیں اور واقعات ہوتی ہیں ہمارے جذبات کا تو سمندر کیا ہے؟ ٹھہرے ہوئے یعنی سوچنے والوں کے خیالات جو کہ ایک ہاموش سمندر کی طرح ہوتے ہیں یہ تو ٹھہرے ہوئے لیکن یہ حادثات کیا کرتے ہیں؟ اس سمندر میں ایسی ہوا کا کام کرتے ہیں توفانی ہوایں جب چل پڑتی ہیں ہوا جب چلتی ہے واقعات کی وجہ سے ہوا چلتی ہے ہوا چلتی ہے تو اس میں کیا ہوتا ہے؟ اس میں مد و جذر پیدا ہوتا ہے خیالات کے سمندر میں لہریں پیدا ہوتی ہیں اور تلاتوں کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے شدید توفان پیدا ہو جاتا ہے خیالات کا ایک ٹھہرہ ہوا سمندر ہے اس سمندر کو کوئی واقعہ پیش آ گیا اس واقعات کی ہوایں چنی اس ہواوں سے لہریں پیدا ہوئیں سمندر میں اور توفان پیدا ہو گیا جذبات کے سمندر کی ان متلاتم موجوں کو ہمارے جو ذہن اور دماغ میں باتیں پائی جاتی ہیں اس سمندر کی یہ جو توفانی لہریں جو اٹھی ہیں اس کو جب الفاظ کا روپ مل جاتا ہے جس کو آج ہم عدب کے تخت شمار کرنے کے لیے مجبور ہیں اسی کو ہم اگر الفاظ کا روپ دے دیں اور اس کو تحریر کر دیں لکھتے ہیں تو آج اس چیز کو عدب کہتے ہیں دنیا میں نوارد انسان نیا نیا آنے والا انسان آدم علیہ السلام اگرچہ اس وقت لکھنا پڑنا تو نہیں تھا لیکن عدب تو بن رہا تھا اس لیے اس کے باوجود جہاں تک عدب کا تعلق ہے اس کی تخلیق تخلیق عدب کو لکھا جا رہا تھا کوششیں جاری تھیں جیسا کہ پہلے ذکر ہو چکا ہے پریویس لیکچر میں کل کی لیکچر میں کہ عدب آدم علیہ السلام نے تخلیق کر دیا تھا چنانچہ ابتدائی زمانے میں شروع کے زمانے میں عدب کے نشانات عدب کی نشانیاں ہمیں ان گیتوں کی شکل میں ملتے ہیں بہت پہلے زبانی نغمے اور گیت تھے جو انسانوں زبانی کیوں تھے تب زبان لکھی تو نہیں جاتی تھی اس وجہ سے زبانی تھے انسان نے کب بنائے تھے وقتی تاثر کسی واقعے سے فوراں متاثر ہو کر اس سے زیر اثر اس کی وجہ سے تخلیق کر دیئے تھے بنا دیئے تھے اور جن کو لوگوں نے زبانی یاد کر لیا تھا وجہ میں نے بتا دی کہ تحریر نہیں کیا جاتا تھا اور جب لکھنے کا شعور پیدا ہوا جب زبان بنی پھر لفظ بنے پھر لفظ کی تصویر بنی لفظ کو لکھا گیا لکھنے کا شعور پیدا ہو گیا تھا تو ان کو پہلے نمبر ایک پتوں پر لکھا گیا پھر کاغذ پر پھر کپڑے وغیرہ پر لکھ کر محفوظ کر لیا تھا جیسے آج کتاب لکھ کر عدب کو محفوظ کر لیا جاتا ہے یہ عدب کے ابتدائی نقوش تھے شروع شروع کے نمونے یا مثالیں تھی جو وقت کے ساتھ ساتھ زیادہ سے زیادہ بنتے سمرتے گئے خوبصورت ہوتے گئے اور جن کے موضوعات میں اضافہ ہوتا گیا آپ دیکھتے ہیں کہ عدب کے موضوعات اور ٹاپک میں بعد میں بہت کچھ لکھا جا چکا ہے اضافہ ہوتا رہا ہے یہاں تک یہ معلوم ہوا کہ عدب کیا ہے اور کب سے آغاز ہوا کیا ہے جذبات کے سمندر میں پیدا ہونے والی موجیں اور لہروں کو خوبصورت الفاظ میں لکھتے ہیں عدب ہے ابھی ہم نے پڑا تھا اور اس کے ساتھ ساتھ مزید کیا ہے اس کے ساتھ ساتھ مزید مزید جو ہے وہ کیا لکھا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ عدب کب سے بنا آدم علیہ السلام کے زمانے سے عدب تشکیل پایا جا رہا ہے سوال نمبر دو آگے سوال ہے سوال یہاں یہ پیدا ہو سکتا ہے ایک اور سوال کہ انجزبات و احساسات کو یہ جو باتیں دل اور دماغ میں پیدا ہوتی ہیں انسان نے خود اپنے آپ تک محدود کیوں نہیں رکھا بس اپنے دل میں دبائے رکھتا دوسروں کو کیوں بتا رہا ہے دوسروں کو بتانے کی ضرورت کیوں میشوئے شوئی کیوں اب یہ عدب کا کیوں کا جواز ہے کیوں پیدا ہو رہا ہے اور عالمِ آشکارہ عالمِ آشکارہ کرنے کے لیے اور دوسروں کے ساتھ شیر کرنا عالمِ آشکارہ کر دینا اس کو لکھ لینا اس کو بیان کر دینا دوسروں کو بتا دینے کی کوشش کیوں کی انسان نے دل میں کیوں نہیں رکھا اس کی وجہ یہ ہے اب اس سوال کا جواب یہ ہے کہ انسان میں یہ خواہش بھی یہ خواہش بھی کا مطلب ہے ایک پہلے خواہش ہو چکی ہے انسان کی وہ کیا ہے تخلیق کی خواہش اب ایک اور خواہش ہے اس وجہ سے بھی کا لفظ ہے بلکل فطری ہے نیچرل ہے کہ جو خیالات اس کے دل میں پیدا ہوں ان کو وہ بہتر سے بہتر طریقے سے اچھے سے اچھے انداز میں دوسروں تک پہنچائے یہ اس کی خواہش ہے انسان ایک سماجی مخلوق ہے سماج یعنی معاشرے میں دوسرے لوگوں کے ساتھ مل جل کر رہتا ہے مخلوق ہے ایک دوسرے سے مل جل کر رہتا ہے سماجی مخلوق کی تعریف کر دی اور اس پر جو کچھ گزرتی ہے یعنی جس کیفیت اور واقعات جیسے اس پر اثر کرتے ہیں جو پیچھے ہو چکا اور جو سانے ہاتھ ہاتھ ساتھ اس کے دل پر جو واقعات اس کے دل پر اثر انداز ہوتے ہیں اپنے نقوش چھوڑتے ہیں اثر کر جاتے ہیں کیا کرتا ہے حالات کی جن کروٹوں سے بھی وہ متاثر ہوتا ہے اس پر ترہ ترہ کے حالات آتے ہیں یہ اچھے بھی ہیں اور برے بھی ہیں ان سب کو کسی نہ کسی صورت میں کسی نہ کسی صورت میں ساتھیوں کو کسی نہ کسی طرح اب یہ کسی نہ کسی صورت میں دیکھیں کوئی بول کر کوئی لکھ کر کوئی رو کر کوئی ہس کر کیا کیا اس نے کسی نہ کسی صورت تک اپنے ساتھیوں تک پہنچا دینا یہ انسان کی خواہش ہے کیسے وہ اس کو دل میں رکھ سکتا ہے اس کی سب سے بڑی خواہش ہوتی ہے چنانچہ وہ جو کچھ بھی لکھتا ہے جس چیز کی بھی تخلیق کرتا ہے عدب اس میں پہلے تو اس کو ذاتی طور پر سکون ملتا ہے سکون کیسے ملتا ہے اپنی بات دوسرے تک بتا دینا دوسرے کو بتا دینے سے سکون حاصل ہوتا ہے اور دوسری طرف سماج کے دوسرے افراد اب یہ بھی تو ہے جو لوگ آگے بیٹھے ہوئے ہیں وہ سماج کے دوسرے افراد ہیں معاشرے کے وہ لوگ بھی ہیں وہ کیا کرتے ہیں اس کی بات میں دلچسپی لیتے ہیں غور سے سنتے ہیں اگر انسان کے دل میں یہ خواہش نہ ہوتی یہ خواہشات نہ ہوتی اب دیکھیں دو خواہشات کا ذکر ہے ایک تخلیق کی خواہش دوسری دوسروں تک اپنی زبان پہنچا اپنی بات بیان کر دینے کی خواہش یہ دو خواہشیں نہ ہوتی تو عدب اپنی موجودہ صورت میں ہمیں نظر نہ آتا ڈی سٹوننٹس عدب کے لیے یہ دو خواہشات ضروری ہو گئی ہیں اب دیکھو پھر بیان کر رہے ہیں ایک طرف تو تخلیق کی فطری خواہش یعنی لکھ دینے کی خواہش خواہش نمبر ایک ہے اور دوسری طرف اپنے آس پاس کے افراد سے یہ دوسری خواہش ہے خواہش نمبر دو دل پر بیٹی ہوئی حالت کو ظاہر کر دینے کا خیال جو مجھ پر بیٹ گیا وہ دوسروں کو بھی بتا دوں ان دونوں اناثر نے مل کر عدب کو پیدا کیا ہے یہ دیکھیں ذرا اس قیفیت کو میں نے یہاں بیان کیا ہے یہ نظر آ رہے ہیں عدب کیا ہے سٹار بنا دیا عدب کیا ہے عدب برابر ہے خواہش نمبر ایک جمع خواہش نمبر دو پہلی خواہش اور دوسری خواہش ابھی تک ہم نے یہاں ہی پڑھا ہے آگے میں پھر سمجھاتا ہوں آپ کو خواہش نمبر ایک اور خواہش نمبر دو خواہش نمبر ایک ہے تخلیق کرنا یہ خود بخود ہو جاتا ہے اور خواہش نمبر دو ہے اپنے دل کی بات دوسروں تک پہنچا دینا خوبصورت انداز میں یہ خواہش نمبر دو ہے اب تیسری خواہش تیسرا بھی ایک ہے ایسی تحریر کرنا جو ہر زمانے اور ہر جگہ کے لیے ہو مثال شکسپیر کی نظم ہے سیون سٹیجز آف تا لائف یہ تیسری خواہش ہے لیکن یہ دو خواہشات عدب کو بنا لیتے ہیں اس سے تو کلاسک بن جاتے ہیں اب آگے دیکھیں ان دونوں اناصر جو ابھی ذکر ہو گیا اس سے مل کر عدب پیدا ہوا اس لیے عدب میں بیق وقت انسان کا عدب کیا ہے عدب بیق وقت ایک ہی وقت میں دو باتیں ہوگی نا دو باتیں نمبر ایک یہ انسان کا استراری عمل ہے نمبر ایک خود بخود ہو جانے والا عمل ہے جیسے میں نے نیچے بتایا تھا یہ دیکھیں خود بخود ہو جاتا ہے تخلیق کرنا استراری عمل یعنی یہ خود ہو رہے انسان خود نہیں کر رہا خود ہو رہا ہے اور دوسرا کیا ہے سماجی فیل ہوا لوگوں کو یہ ہے دوسرا فیل خائش نمبر دو کونسا تھا سماجی فیل لوگوں اپنی بات دوسروں تک پہنچا دینا یہ سماجی فیل ہوا جس میں اب یہ تیسری چیز ہے آفاقیت کی جھلکیاں بسیرہ لیتے ہوئے نظر آتی ہیں یہاں پر نا یہ دو باتیں جو ہیں خود بخود ہو رہے ہیں اور سماجی فیل ہیں دل میں بات پیدا ہوگی اس کو لکھ لیا عدب ہو گیا یقیناً عدب ہے اچھا عدب کونسا ہے یہاں تک دیکھیں یہاں جائیے بات حائش نمبر ایک اور حائش نمبر دو عدب بنا رہے ہیں عدب بن گیا آپ کو تخلیق کرنا ہے خود ہو جاتا ہے آپ کے دل پر کسی بات نے اثر کیا خوبصورت انداز میں بیان کر دیں آپ نے کیا کر لیا عدب کر لیا لیکن آپ خوبصورت عدب اچھا عدب میاری عدب لکھنا چاہتے ہیں میاری عدب وہ ہوگا جو ہر زمانے اور ہر جگہ کے لیے ہوگا مثال شیکسپیئر کی نظم ہے سیون سٹیجز آف تا لائف پیدائش لڑکپن بچپن لڑکپن نوجوانی شادی میند مزدوری کاروبار بڑھاپا موت یہ سیون سٹیجز جو ہیں ذرا دیکھئے ہر زمانے میں ہیں آدم علیہ السلام سے لے کر جب تک دنیا بنی ہے یہ سیون سٹیجز ہوں گے ہر جگہ ہیں پاکستان میں نائجیریا میں انٹارکٹیکا میں آسٹریلیا میں ہر جگہ یہ ہوتا ہے ایسی نظم لکھنے کو آفاقی نظم کہیں گے آپ کی خواہش نمبر ایک بھی اس میں ہے آپ کی خواہش نمبر دو بھی اس میں ہے آپ کی خواہش نمبر تین بھی اس میں ہے کہ یہ آفاقی ہے ہر زمانے اور ہر جگہ کے لیے اس کو کہیں گے میاری عدب خواہش نمبر ایک اور خواہش نمبر دو کیا بنائیں گے صرف عدب بنائیں گے دوبارہ آئیے یہاں پر ایک استراری فیل ہوا خود بخود ہو گیا سماجی فیل ہو گیا لوگوں کو بتا دیا آفاقیت کی جھلکیاں اس میں ہوتی ہیں تیسری خواہش میں نے بتا دی آفاقیت کیا ہے ہر زمانہ ہر جگہ کے لیے ہاں ایسا بھی ہوتا ہے بعض جگہ اس نے اپنے مخصوص ماحول اور سماج کی اکاسی ضرور کیے بعض اوقات عدد کسی خاص علاقے کی تہذیب کی اکاسی کرتے ہیں مثال غالب کے حطوط ہیں اس میں دیکھئے اس میں ہندوستان ہے ایک خاص علاقہ اٹھارہ سو ستاون کے واقعات ہیں ایک خاص وقت آفاقیت کس کو کہیں گے ہر علاقے کے لیے ہو آفاقیت کس کو کہیں گے ہر زمانے کے لیے ہو یہ مقامی رنگ ہے اس میں اس لیے اس کو عدب کا نام دیا گیا ہے ماحول اور سماج کی اکاسی ضرور کی گئی ہے لیکن بڑا عدب کلاسک عدب آفاقی عدب وہی سمجھا گیا ہے جس میں آفاقیت یعنی ہر جگہ اور ہر زمانے کے اناثر پوری طرح پرکار فرمائی موجود ہوں غرص عدب پھیلا اور بڑھا ترقی کی اس نے اور چونکہ وہ انسانوں کی اپنی چیز تھی اپنی چیز کو دیکھیں انسان نے خود بنایا اور دوسرے انسانوں کے لیے لکھا اور دوسرے انسانوں نے اس کو پڑھا اس لیے انہوں نے اس سے دلچسپی لی یہ اور بات ہے اہم بات دیکھیں کہ مختلف لوگوں کے عدبی مزاق میں عدبی ذوق پسند یا نہ پسند یہ مختلف ہو سکتے کسی کو نصر اچھا لگے گا کسی کو شائری اور کسی کو شائری میں غزل پسند ہوگی کسی کو نظم کسی کو غزل میں فیض پسند ہوگا کسی کو فراس کلیر ہو گیا نا تو یہ ہے اپنا اپنا عدبی ذوق ہونا اس میں اختلاف رہتا ہے اختلاف کسی کو ایک چیز پسند کسی کو دوسرا لیکن عدبی ذوق ان میں رہا ضرور یہ بات کسی قدر عجیب ضرور ہے کہ ہر دور اور ہر زمانے میں سماج کے افراد انفرادی اور اجتماعی طور پر عدب سے درچسپی لیتے ہیں انفرادی درچسپی ذاتی طور پر ہر فرد عدب میں درچسپی لیتا ہے اجتماعی طور پر دیکھیں پوری قوم جیسے اقبال کی شائری کو پورے مسلمان قوم پسند کرتی ہے انفرادی میرا اور آپ کا کوئی کتاب لے کر پڑھ لینا انفرادی پسند ہو گیا درچسپی ہو گئی اجتماعی پوری قوم پر اثر انداز ہونا درچسپی لیتے ہیں اور اپنے اپنے ذوق رہے عدبی ذوق جو ہے اچھا بھی ہو سکتے ہیں برا بھی نمبر ایک اچھا نمبر دو برا کم اے زیادہ بھی کسی میں اچھا ہوگا کسی میں برا ہوگا کوئی بہت اچھی کتابیں پڑھے گا ویسٹ کی انگریزی عدب کی فرنچ لیٹریچر کی یہ اچھی کتابیں ہوں گی کوئی بری کتابیں پڑھے گا بڑا لوکل سا کوئی میگزین چھوٹا سا کوئی رسالہ پڑھ لے گا کوئی کم پڑھے گا کوئی بہت زیادہ پڑھے گا ہر شخص کے دل میں رہا ضرور اور بعضوں نے اپنے علم کہتے ہیں کیسے آپ عدبی ذوق کو کیسے اچھا کر سکتے ہیں آپ علم میں اضافہ کریں آپ کا علم زیادہ ہوگا اچھی تعلیم ہوگی تو اس سے کیا ہوگا آپ کا ذوق اچھا ہو جائے گا نمبر دو آپ کا شعور جتنا جتنا اکل اور دانائی ہوگی آپ کا ذوق اچھا ہوگا مزاق کی بلندی اپنے ذوق کو اچھا کرنے سے کیا ہوگا اور شستگی کے باعث اس میں شستگی ذوق کو خوبصورت بنانے کے باعث اس میں نکھار پیدا کیا ادبی اپنے ادبی ذوق یعنی لٹری ٹچ کو آپ اچھا بنا سکتے ہیں مزاق کی بلندی ہوگی ان چیزوں سے اور بعضے اور بعض لوگ ان باتوں کے فقدان سے ان میں یہ باتیں نہیں ہوتی ہیں کونسی باتیں نمبر ایک علم نمبر دو شعور نمبر تین مزاق کی بلندی نہیں ہو سکتی تو وہ کیا کرتے ہیں وہ اپنے ادبی ذوق کو بلند نہیں کر سکتے لیکن ذرا گہری نظر ڈالنے سے غور سے دیکھا جائے تو بعد یہ پتہ چلتا ہے حقیقت نظر آتی ہے سچ معلوم ہوتا ہے کیونکہ جس طرح انسان کے اندر ادب کی تخلیق کرنا پہلی خواہش خواہش بلکل فطری ہے نیچرل ہے اسی طرح اس سے دلچسپی لینا بھی یہ دوسری خواہش ہوگی ہے وہ بھی کیا ہے فطرت میں داخل ہے نیچر میں داخل ہے کون انسان ایسا ہوگا نمبر ایک کون انسان ایسا ہوگا یہ میں نمبرنگ کر دیا تو بات آسان ہو جاتی ہے جیسے یہاں پر میں نے دو نمبرنگ کر دی انسان ادب کو تخلیق کرنے کی خواہش نمبر دو دوسرے لوگ اس میں دلچسپی لیتے ہیں اب دیکھئے درہ کون انسان ایسا ہو سکتے ایسے لوگ کم ہوں گے جو دوسرے انسانوں کے جذبات اور احساسات سے دلچسپی نہیں لیتے ہوں گے پہلی بات یعنی دلچسپی لیتے ہیں دوسری بات پھر جب اس جگبیتی کے روپ میں اس کو آپ بیتی کی تصویریں نظر آنے لگتی ہیں مصنف نے تو جگبیتی لکھی ہے پورے جہان کا واقعہ لکھتی ہے لیکن پڑھنے والے کو کیا لگتے ہیں آپ بھی تھی اوہو یہ تو میرا قصہ لکھتی ہے دلچسپی کیوں نہیں لے گا دوسری وجہ ہوگی ہے دلچسپی کی تیسری وجہ دیکھیں جب ان کا پیش کرنے والا فنکار لکھنے والا فنکار عدیب اور شائر ہوتا ہے ایسے رنگ بھردے ایسے خوبصورتی سے لکھے جو ان کو فنکاری کے زیور سے آراستہ اور پیراستہ کر دے خوب سجا سوار کے پیش کرے بتائیں اب دلچسپی کیوں نہیں لے گا کیوں اس وجہ سے کہ اس میں تمام تر جمالیاتی خوبیاں پیدا ہو گئی ہیں ہر قسم کی خوبیاں اور خوبصورتیاں اس کے اندر پیدا ہو گئی ہیں اس وجہ سے انسان اس میں دلچسپی لیتا ہے ڈیئر سٹوڈنٹس آج کے لیے اتنا ہی کافی تھا آج کا لیکچر یہاں پر وائنڈ اپ کرتے امید ہے کہ آپ کو انٹرسٹنگ لگا ہوگا دلچسپ ہے معنی نوٹ کر لیں کتابوں میں چیزیں لکھ لیں سمجھ نہ آئے تو بار بار دیکھ لیں پھر بھی کوئی چیز سمجھ نہ آئے تو ورس ایپ نمبر آپ کو پریویس ٹیکچرز میں مل سکتا ہے اور اس سے آپ کوئی سوال بھی پوچھ سکتے ہیں ادروائس کمنٹ باکس میں بھی اگر کوسچن آئے گا تو اس کا ضرور جواب آپ کو ویری نیکسٹ ٹی پر مل جائے گا تکیو ویری نیکسٹ